سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور یہ بالکل فری ہیں سمد اللہ رب العزت کا نام ہے جیسے ہی اس نے سمد کہا اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا لبائک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے پروردگار عالم وہ ایک بد پرست ہے وہ ساری رات بد کے نام کی تذبیح جبتا رہا اس نے اون کی وجہ سے غفلت میں یا سمد کہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ بد پرست تھا اور ساری رات بد کے نام کی تذبیح جبتا رہا اس بد نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اس نے اونگ میں مجھے پکارا اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بد میں کیا فرق رہ جاتا دوستو وہ شخص کافر تھا اور اس کی زبان سے غلطی سے یا سمد نکلا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی لاج رکھی کہ اس کی پکار پر کہا لبائک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں اور ہم مسلمان ہیں ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اس کو ایک مانتے ہیں پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری سنتا ہی نہیں ہم غلط کہتے ہیں ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے کبھی اللہ رب العزت کو دل سے پکارا ہی نہیں صرف اوپری دل سے اس سے دعائیں مانگ لی اور اوپری دل سے اس کو پکار لیا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نہیں سنتا وہ تو سمندر میں تیرنے والے مچھلیوں کی اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی اور زمین پر رینگنے والے چلنے والے جانوروں کی گویا کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہر مخلوق کی سن رہا ہے اور دوستو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی لیکن غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو صرف اوپری دل سے پکارا اس لئے ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں اور ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ